بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اس لئے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک صاحب سرطار جن کا سوال ہے بھائی ایک بار پلیز الفیز نام کا مطلب کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیجئے الفیز دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے فیز اس کے ساتھ الفیز یاربی زبان کہی لفظ ہے فیز کے معنی آتے ہیں نفع بخشیس کرم عنایت عطیہ تو یہ ایک فیز نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بالکل ہم رکھ سکتے ہیں الفیز نام کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھ سکتے ہیں دیپن وٹاسا ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب فارسی نیم مہرسہ کیسا ہوگا کائنلی بتائیے گا اور نقشین نیم بھی رکھ سکتے ہیں کیا والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے مہرسہ آپ نے پوچھا ہے مہر کے معنی فارسی کے اندر سورج کے آتے ہیں سا کے معنی جیسے تو مہرسہ کے معنی آئیں گے سورج جیسا نام رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے نقشین نقشین کے معنی آتے ہیں منقش نقش و نگار والا تو نقشین نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آئی ڈی ہے اس سے سوال مفتی صاحب چھوٹے ہاسے حمدان میننگ تعریف کے قابل ہوتا بتا رہے ہیں سب جگہ اور بڑے ہاسے عبادت کرنے والا یہ غلط بتلا رہے ہیں چھوٹے ہاسے جو حمدان ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں یہ ایران کے ایک شہر کا نام ہے اور اسی طریقے سے قبیلے کا نام بھی آتا ہے حمدان باقی بڑے ہاسے جو حمدان ہے اس کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والا تعریف کے قابل وہ بڑے ہاسے آتا ہے حمد ان سے جیسے قرآن میں ہے تمام تعریف رب العالمین کے لئے تو حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے گوگل پر چونکہ گوگل علم نہیں ہوتا تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ایک لفظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں اس لئے علم سے کسی سے پوچھ کر کے آپ اس طریقے کا نام رکھنے چاہیے اکبل حسین ان کا سوال ہے السلام علیکم مہیان نام کا کیا مطلب ہے مہیان آپ نے پوچھا ہے یا مہیان اگر حاسے اس کو پڑھتے ہیں بڑے حاسے مہیان تو مہیون کے معنی یہ زندگی کے آتے ہیں جیسے مہیان زندگی کے آئے گا تو مہیان زندگی کے معنی میں آئے گا نام رکھنا چاہے تو رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے بہتر یہ کہ آپ بچہ رام رکھ لیں گلام حسین ان کا سوال ہے السلام علیکم مختی صاحب مجھے میرا کا مطلب بتا دیں کیا یہ نام بیٹی کا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں کسی نے کہا کہ میرا نیم غوث پاک کا نام ہے کیا یہ صحیح بات ہے پریز اس کا مطلب بتا دیں اگر یہ نام صحیح ہے تو کیا رکھ سکتے ہیں مختی صاحب بڑی مہربانی ہوگی آپ سے نیم کا مطلب پوچھا ہے بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھ یہ میرا میرا یہ میر کی اگر مونس مانتے ہیں تو میر کے معنی یہ امیر کا مخفف ہے تو اس کے معنی مالدار کیا آتے ہیں شہزادے کیا آتے ہیں اسی طریقے سے میرا کے معنی بھی شہزادی کیا آئیں گے مالدار کیا آئیں گے میرا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ غوث پاک کا نام ہے یہ ہم کو نہیں مل پیا ہے باقی رکھ سکتے ہیں نام کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب مشتاق عالم ان کا سوال ہے شہان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مسید کو کیا معنی ہوتے ہیں دیکھیں شہان شہان کے معنی تو آتے ہیں بادشاہ جو بادشاہت ہوتی ہے اس کو شہان کہتے ہیں یعنی جو شہانی چیز ہوتی ہے بادشاہت کی ان کو شہان بولتے ہیں رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے مسید مسید تو یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا اصل اس کا تلفز ہوتا ہے مساعد مساعد سین کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے مددگار اور اسی طریقے سے تعاون کرنے والا معاون تو مساعد نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ساہمِ الراوف چودرین کا سوال مفتی صاحب ماحل نام کا مطلب معنی کیا ہے ماحل جو بڑے حاصل ہوتا ہے ماحل اس کے معنی آتے ہیں خشک یا بنجر زمین یا ملک یعنی جو خشک ہوتا ہے جو بنجر ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک اس کے معنی آتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں کمینے کے تو یہ ماحل نام بلکل مناسب نہیں ہے اس کے تمام معنی بلکل غلط ہے شمس سمانین کا سوال ہے مفتی صاحب حارث سے پہلے محمد اور پیچھے علیان لگا کر پورا نام محمد حارث علیان لکھے رہ سکتا ہے کہ نہیں پلیز بھا بھی بتائیے جی رکھ سکتے ہیں محمد حارث علیان علیان کے معنی بلندی کے آتے ہیں تو یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عبدالغفور ان کا سوال ہے سمن نیم کا مطلب بتائیں سین سے آپ نے پوچھا ہے سمن یہ کئی طرح سے آتا ہے ایک تو سمن ہوتا ہے اور ایک سمن ہوتا ہے ایک سمن تو سمن کے معنی جو آتے ہیں وہ گھی وغیرہ کے آتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ سمن نام رکھے سمن کے معنی آئیں گے گل پھول اسے کے معنی آتے ہیں نرم اخلاق خوش اخلاق تو سمن صحیح ہے وہ تو رکھ سکتے ہیں باقی سمن یا سیمن یہ زیادہ مناسب نہیں ہے اور اگر ساسے رکھ لیں سمن تو سمن کے معنی قیمتی کہیں گے تو ساسے زیادہ اچھا رہے گا سمن سمن کے معنی آتے ہیں قیمتی کے وہ زیادہ بہتر رہے گا وقار شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم میرے لڑکے کا نام شاہنواز احمد ہے پریز بتائیے رکھنا صحیح ہے یا نہیں والیکم السلام شاہنواز احمد نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے فیل ہپی ان کا سوال ہے محمد مقید کے نام پر ایک ویڈیو بنائے پریز مقید کے نام پر ویڈیو کیا مقید نام صحیح ہے مقید کے ایک مان آئیں گے نگرانی کرنے والا اور ایک مان آئیں گے اس کے آتے ہیں روزی پہنچانے والا تو محمد مقید نام رکھنا چاہے ان کا سوال ہے افروز نام کا مطلب کیا ہے بتائیے حضرت افروز کے مان آتے ہیں روشن یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے یاسمین حسیب ان کا سوال ہے انشیرہ نام کیسا ہے میری بیٹی کا نام انشیرہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے انشیرہ انشیرہ کے مان آئیں گے کھولنا یا سینے کا کھل جانا واضح ہونا مانا کے اعتبار سے تو رکھ سکتے ہیں باقی زیادہ مناسب نہیں ہے یعنی کوئی ایسے معنی نہیں ہے کہ جو نام رکھنے کے لئے بہت اچھے ہو رکھ سکتے ہیں اگر رکھا ہوا ہے تو چینج کرنے کی زود تو نہیں ہے چونکہ اتنا غلط معنی اس کے نہیں ہے غلام نوئے ان کا سوال ہے سلام ہنود نام کیسا ہے علیکم السلام ہنود نام مناسب نہیں ہے چونکہ ہنود یہ ہندی کی جماع ہے ہندو کے جماعاتی ہے ہنود ہنود کے معنی آتے ہیں ہندو قوم تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے بلکل غیر مناسب نام ہے اس کے بڑایا کوئی اچھا نام رکھیں اگر صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب الفیزہ نام کا مطلب کیا ہے الفیزہ جرسل فیزہ ہوتا ہے لفظ تو علی فلام لگا کر کہ عربی زبان کے اعتماد سے ہوتا ہے الفیزہ تو فیزہ کے معنی آئیں گے آسمان اور زمین کا خالہ جو خالہ ہوتا ہے اس کو فیزہ کہتے ہیں اذعان نام کا مطلب کیا ہے آپ ہمیں بتا دیں لیکن عماز جو لفظ ہے یہ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ تو مهمہ معلوم ہوتا ہے اذعان اذعان نام رکھ سکتے ہیں اذعان کی معنی آئیں گے یقین تصدیق اذعان نام صحیح ہے اس میں کوئی مثلا نہیں ہے طیب ایوب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز آپ مجھے بتائیں کہ بچی کا زارہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے جزاک اللہ خیر والیکم السلام زارہ دیکھیں زارہ دراصل یہ زائرہ کا مخفف ہے زائرہ اس کے معنی آئیں گے زیارت کرنے والی تو اسی کا مخفف ہے زارہ تو زارہ کے معنی آئیں گے زیارت کرنے والی ملاقات کرنے والی یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں باقی زیادہ بہتر یہ کہ جو اس کا پورا تلفظ ہے زائرہ وہ رکھیں یا پھر زہرہ رکھیں زہرہ کے معنی روشن کے آتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا فرحت یاگی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ای لاف نے میننگ بتائیے پریز علیکم السلام ای لاف ای لاف کے مارا آئیں گے مانوس ہونا الفت اور محبت ہونا تو یہ نام صحیح ای لاف رکھ سکتے ہیں اور عبدالعثمان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام عبداللہ ہے ان ناموں کا مطلب بتا سکتے ہیں آپ پہلا نام ہے اسلام انساری مسلم اور اذان والیکم السلام اسلام 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 تو یہ ہوتا ہے فرما برداری کو کہتے ہیں اسلام اور انساری انساری کے معنی مددگار کے مسلم کہتے ہیں فرما برداری کرنے والا اور اذان اذان کے معنی پکارنے کے یہ نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے یا تو چونکہ اسلام اور ایک وصفہ ایک مذہب کا نام ہے اور مسلم یہ ایک ایمان والی کی صفت ہوتی ہے تو یہ نام کے لئے مناسب نہیں ہے اذان اذان نام رکھ سکتے ہیں پکارنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آفرین سلطان سلطانہ سید ان کا سوال ہے السلام علیکم زرتاش حسین فروان حسین نام رکھنا کیسہ ہے اس کے معنی کیا ہے علیکم السلام زرتاش حسین زرتاش کے معنی کے مالدار حسین یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے کا نام ہے حسن حسین دونوں نواسے تھے حسین کے معنی خوبصورت کیا تھے نیک کیا تھے فروان فروان جی فرون ساتھا ہے اس کے معنی مالدار کیا تھے تو یہ دونوں نام رکھ سکتے ہیں ثانیہ انسارین کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب شاقیبہ نام کے معنی بتا دیجئے اور ایک بات بتا دیجئے کیا ہم اپنا نام چینج کر سکتے ہیں مالیکم السلام شاقیبہ آپ نے لکھا بڑے شینج شاقیبہ نہیں ہوتا ثاقیبہ ہوتا ہے ثا سے اور بڑے قاف سے ثاقیبہ ثاقیبہ کے معنی آئیں گے ستارے کے یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں باقی نام چینج کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اگر نام ایسا ہے جس کے معنی زیادہ بہتر نہیں ہے تو نام چینج کر سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے میننگ آف زیان آہیان شایان پلیز پلیز زیان زیان کے معنی تو آئیں گے زینت کے سیبو زینت کے خوبصورتی کے اور آہیان یا آہیان بلکہ یہ لفظ ہوتا ہے احیان یہ بھائی کے بعد آئی لگایا آپ نے آئی نہیں لگا گیا بلکہ احیان ہوگا احیان یحیرن کی جماعتہ اس کے معنی آتے ہیں وقت زمانہ تو احیان صحیح وہ رکھ سکتے ہیں شایان شایان کے معنی آتے ہیں مناسب لائق یہ بھی صحیح رکھ سکتے ہیں نازیہ سید جن کا سوال ہے امیزہ نام کا مطلب بتائیں دیکھیں امیزہ جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود یہ نہیں مل پا ہے یہ مہمل معلوم ہوتا ہے ہیپی ویلوکس ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب علین ایلاف اور سونی نیم کا مطلب کیا ہے علین جو لفظ ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا یہ بھی زیادہ مناسب نام نہیں ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اور ایلاف کی میں نے میں بتلایا مانوس ہونا اور باہمی الفت کا ہونا یہ رکھ سکتے ہیں سونی سونی یہ اسلامی نام نہیں ہم طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے تو یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایک صاحب کا سوال ہے میرے بیٹے کا نام سالبہ رکھی ہے اس کا معنی کیا ہوگا مفتی صاحب سالبہ سالبہ ایک تو ست سے پہلا ہم یہ سمجھلے سہابی کا نام ہے سہابی کے نام ہے ہم کو معنی جاننی کی زود نہیں ہونی چاہیے سہابی کے نام کی نسبت کافی ہے باقی سالبہ کے معنی جو آتے ہیں وہ ایک تو لوملی کے آتے ہیں اور ایک آتے ہیں بالوں کے جھڑنے کی بیماری چالاک لوملی کی بھی اس کے معنی آتے ہیں سالبہ تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے سہابی کے نام ہے تو اس میں معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے نسبت کافی ہے افسارہ بانون کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ابیہ رحمان اس طرح نام رکھنا بہتر ہے کیا بتائیں مہربانی ہوگی باریکم السلام ایک کہ ابیہ تو صحیح ہے لیکن رحمان اس کے ساتھ نہیں لے گا چونکہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو صرف عبد لگا کر رکھا جائے گا کسی انسان کا نام رحمان نہیں رکھیں گے ہم عبد الرحمان تو رکھ سکتے ہیں لیکن ابیہ رحمان یہ نہیں رکھ سکتے ہیں ابیہ کے ساتھ آپ دوسرا نام لگا سکتے ہیں ابیہ فاطمہ ابیہ نور ابیہ ناز یا امہ ابیہ اس طریقے کا نام سکتے ہیں ابیہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار کے عقل مند کے رحمان اس کے ساتھ ہم نہیں رگائیں گے می لائیف کیوٹ اس آئی ڈیسی سوال ہے مفتی صاحب مشال کا صحیح تلفظ بتا دیں کہ اس کو کیسے پکار سکتے ہیں دیکھو یہ دو طرح سے آتا ہے ایک تو مشعل ایک مشعل مشعل نہیں ہوتا جو ہم پڑھتے ہیں مشعل اور مشعل اس کے معنی آئیں گے روشنی کا آلہ جو ٹورچ ہوتی ہے روشنی کے آلے کو کہتے ہیں تو مشعل نام رکھا رہا سکتا ہے احمد بھائی ان کا سوال ہے حنین نام کا کیا مطلب ہوتا ہے حنین حنین ایک تو یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے اور حنین ایک اس کے معنی آتے ہیں رحمت کے اور حنین نام کے صحابی بھی گزریں اسے اعتبار سے نام رکھنا بڑا ہی بہتر ہے برکت نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوالے سلام علیکم میں نے اپنی بیٹی کا نام رمیشہ رکھا ہے پلیز رحمائی فرمائے کیا یہ نام رکھ سکتنا رکھنا صحیح ہے اور اس نیم کا کیا مطلب ہے پلیز 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 ریپلیمی جی رمیشہ دراصل رمشن سے بنایا ہے رمشن کے معنی آتے ہیں پھولوں کا گلدستہ تو رمیشہ کے معنی پھول کے گلدستے کیا آتے ہیں معنی صحیح یہ رکھ سکتے ہیں پرینڈنگ ویڈیو اس آئی ڈی سوالے سلام علیکم مفتی صاحب جس طرح مہوش نام کا مطلب چاند جیسی بتایا ہے اس طرح ذروش کا مطلب سونے جیسی ہوگا کیا علیکم جی مہوش چاند جیسی خوبصورت تو ذروش ذر کے معنی سونے کیا تو اس کے معنی سونے جیسی خوبصورت یہ رکھ سکتے ہیں اس طرح کے معنی اس کا بن جائے گا ناصر علی ان کا سوال ہے السلام علیکم آہل نام کیسا ہے میزان نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام آہل اس کے معنی فیملی والا خاندان والا کنبے والا رکھ سکتے ہیں میزان کے معنی ترازو کے عدل و انصاف کا ترازو اس کو میزان کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں محمد شریعت سلطان ان کا سوال ہے شریعت نیم کا میننگ کیا ہے دیکھیں شریعت یہ شریعت ہوتا ہے شریعت کے معنی آتے ہیں تسمہ اور اسی طریقے سے جو اس کا فیتہ ہوتا ہے جو آگ کی بتی وغیرہ ہوتی اس کا جو فیتلی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو شریعت کے معنی بھی تسمہ کے آئیں گے تسمہ وغیرہ یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہید احمد ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب لڑکی کا نام شیزہ انم رکھ سکتے ہیں کہ رہنمائی فرمائے والیکم السلام شیزہ شیزہ کے معنی درسلاتیں آب نوس کی لکڑی یا اس طریقے سے آب نوس کا درخت اور انم انم نام کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے تو شیزہ انم زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے آپ کوئی اچھا نام رکھ لیں تو زیادہ اچھا بہتر ہے لائف ویڈ نیچر اس آئیڈی سے سوال ہے مفرح ریم کا مطلب بتائیں کیسہ ہے گھر لکھا رکھ سکتے ہیں مفرح کے معنی خوشی کا مقام خوشی کی جگہ خوشی کا مقام مفرح نام رکھ سکتا ہے اور اسامہ بھٹی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب معود نیم کے بارے میں بتائیں کیا میننگ ہے معود کے معنی لوٹنے والا اور ایک معنی اس کے معنی مقرر میعاد تو معود نام رکھ سکتے ہیں محمد سادان ان کا سوال ہے مفتی صاحب سدیس نیم کا کیا میننگ ہے کیا یہ نام رکھنا چاہیے جی سدیس آپ نے لکھا سدیس ہوتا ہے سدیس کے معنی آئیں گے ہر چیز کا چھتا حصہ اور سدیس نام کے صاحبی بھی گزرے ہیں تو سدیس نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام میں بابرکت نام ہیں امی جان مدر اس آئیڈی سے سوال ہے السلام علیکم انیف نام کے معنی کیا ہے اس پر ویڈیو بنایں پلیز علیکم السلام دیکھیں انیف انیف جو لفظ ہے ایک تو یہ صحابی کا نام گزرا ہے انیف نام صحابی کا ہے صحابی کے نام ہم کو معنی نہیں دیکھنے چاہیے نسبت کافی ہوتی ہے باقی انیف اس کے معنی انفن سے بنا ہے انفن کی تصغیر ہے تو اس کے ایک تو معنی ناک کے آتے ہیں ایک معنی اس کے آتے ہیں بلندی کے تو انیف نام بلندی کے معنی حساب سے مانا وہ اچھے ہیں اور باقی صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے نام بڑا مبارک کے رکھ سکتے ہیں محمد فہیم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ولی نام کے معنی کیا ہے ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے اور ایک اس کے معنی اللہ والے کی بیاتیں دو ولی اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے او ایمیر اس سوال میں صحابی کے نام گزرا ہے میننگ کیا ہے صحابی کے نام ہم کو معنی نہیں دیکھنے چاہئے بخش کو عامر سے اگر ماندی ہے تو عامر کے معنی کو کافی تلاشت کے آتے ہیں تو عوی ایمیر اس کی تصویر آئے گی تو عباد کے معنی میں آئیں گا بزوان خانکہ سوالے انورہ نے صحابی کے نام اس کا مطلب کیا ہے اور ایزل نے نائلہ کے معنی یہ نیو آرہے ہیں تو یہ کون سی لینگویز میں آئے ہیں لوگ پھر کیوں رکھتے ہیں یہ نام اگر ایک نام تھا تو یہ بلہ مبارک نام رہ سکتے ہیں انورہ یہ نور تو روشنی کے معنی میں آتے ہیں باقی انورہ علیف لقا کر کے یہ تو عجیب و غریب نام ہے یہ بنایا ہوا نام ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ایزل ایزل کوئی لفظ نہیں ہوتا ایزل ہوتا ایزل کے معنی آتے ہیں ایک کے تصویر سازی جس پہ تصویر سازی ہوتی ہے اس لقلی پر اس کو ایزل کہتے ہیں ایزل تو یہ نام بھی مناسب نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ نئے نئے نام آ رہے ہیں لوگ رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں یہ تو لوگوں کی غلطی ہے کیوں رکھ رہے ہیں نئے نام یہ تو علماء کی غلطی نہیں ہے ہم علماء سے نہیں پوچھ رہے ہیں ہم آج کل صرف سوشل میڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں گوگل کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں اور جو نئے نام ہوتا ہے چاہے وہ غیر مسلموں کا ہو چاہے وہ کسی دوسری زبان کا ہو چاہے وہ کوئی مانے ہی نہیں ہو صرف نئے ہونا چاہیے ہم وہ نام رکھ رہے ہیں تو اصل تو یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں صحابہ صحابیات کے نام رکھیں نبیوں کے نام رکھیں یہ نام حیان نام کا میننگ اور اس کے ساتھ ڈبل نیم بتا دیں عزوہ رمیسہ نام ٹھیک ہے کیا حیان حادی نام اچھا ہے اس کا میننگ کیا بنے گا علیکم السلام دیکھیں حیان حادی حیان کے معنی آئیں گے زندہ اور حیان صحابی کا نام گزر ہے حادی کے معنی آئیں گے رہنمائی کرنے والا رہنمائی کرنے والا زندہ انسان تو یہ نام اچھا ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ملا کر کے عزوہ رمیسہ یہ دونوں ملا کر رکھ سکتے ہیں عزوہ کے معنی آئیں گے روشنی کے اور رمیسہ اس کے معنی آئیں گے ستارہ کے اور صحابیہ کا نام بھی گزر ہے رمیسہ تو عزوہ رمیسہ بلکل رکھ سکتے ہیں بقار شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مران صاحب میں نے اپنی بیٹی کا نام آلیہ اقرہ ملا کر رکھی ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا بتائیے کیسہ ہے رکھنا چاہیے یا نہیں پلیس پلیس ضرور علیکم السلام آلیہ اقرہ دراصل آلیہ کے معنی تو آئیں گے بلند مرتبہ بلندی اور یہ صحابیہ کا نام گزر ہے اقرہ کے معنی آئیں گے تو پڑھا تو آلیہ اقرہ اس کے معنی آئیں گے بلند ردب والی تو پڑھا نام تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے فیضان نام کے معنی کیا ہے اور اور کیسر نام کا کیا معنی ہے فیضان فیضان کے معنی آئیں گے نفع فائدہ یہ اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں کیسر لکھا اپنے قیسر ہوتا ہے بڑے قاف سے قیسر کے معنی آئیں گے جو روم کے بادشاہوں کا لقب یہ گزرائے قیسر تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نہ رکھ جائے چونکہ اس کے جو معنی آتے ہیں قیسر کے معنی آتے ہیں کہ وہ بچہ جو بھی ماں کے پیٹ میں ہو اور وہی پر مر گیا ہو اس کو کہتے ہیں تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے شیخ رکھ سار ان کا سوال ہے مولانا میرا نام رکھ سار ہے اور میں لڑکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لڑکوں کا نام بھی رکھ سار ہے اس پر ویڈیو بنائیں پلیز میرا نام بھی رکھ سار انجم ہے میری شادی بھی ہوئی ہے میرے دو بچے ہیں دیکھیں دراصل رکھ سار نام یہ لڑکا لڑکی دونوں رکھتے ہیں لیکن یہ جو اصل رفظ رکھ جاتا ہے یہ لڑکی کا نام ہے اصل رکھ سار کے معنی آئیں گے گال کے جو ہمارا گال ہوتا ہے گل کے اس کے رکھ سار کو رکھ سار کے معنی گال کے آئیں گے تو لڑکی کا نام اصل ہوتا ہے لڑکی کا اگر رکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہ کہ لڑکی ہی نام رکھیں لڑکیوں کے لئے یہ نام مناسب نہیں ہے محمد زیان اسلام علیکم اشارب نام کیسا ہے میرا بیٹے کا نام ہے علیکم السلام اشارب یہ تو ہم نے کافی تلاشم کو نہیں پایا باقی اگر یہ شربن سے اگر آئیں گے تو اشرب لفظ ہوتا ہے اشرب کے معنی بہت زیادہ پینے والا تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال علیکم السلام علیکم نیلم نام کیسا ہے پلیز بتائیں علیکم السلام نیلم کے معنی آئیں گے نیل رنگ کا قیمتی پتھر باقی چونکہ نیلم نام عام طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے ان کی مشابہ سے نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے سمرین ان کا سوال علیکم آپ نے میرے کمنٹس کا ریپل نہیں دیا پلیز مجھے ان نام کے میننگ بتا دے کیان سمرین عمل حنفہ وحیبہ علیکم السلام یہ نام آپ نے پوچھا ہے کیان کیان کے معنی آئیں گے وجود ہستی طبیعت فطرت تو کیان نام تو صحیح ہے تو رکھ سکتے ہیں سمرین سمر سے اگر اس کو مانتے ہیں ساکھ سے تو اس کے معنی آئیں گے پھل کے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں عمل عمل اس کے معنی آئیں گے امید آرزو یہ نام بھی رکھ سکتا ہے حنفہ حنفہ اس کے معنی آتے ہیں مائل ہونا یہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ حنفہ کے براہ حنیفہ رکھیں حنیفہ کے معنی آئیں گے یک طرفہ ہو کر اللہ کی طرف عبادت کرنے والی تو یہ حنیفہ زیادہ بہتر ہے واحیبہ بڑے حاصل دکھا ہے یہ چھوٹے حاصل آتا ہے واحیبہ واحیبہ کے معنی آئیں گے عطیہ کر دینے والی حدیعہ کرنے والی عطا کرنے والی یہ صحیح ہے ایک قیل صاحب کا سوال ہے کیا شزا نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں شزا شزا نام یہ مناسب نہیں یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے زریش رفیق قیل صاحب علیہ السلام علیکم مفتی صاحب رائیمہ ایمن یا رائیمہ حنین نام رکھنا کیسا ہے یا پھر آپ کوئی ایسا نام ایسے بتا سکتے ہیں جو رائیمہ کے ساتھ لکھا جا سکے ملیکم السلام رائیمہ ایمن یہ بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں رائیمہ کے معنی آئیں گے قصد و ارادہ کرنے والی تو رائیمہ ایمن رکھ سکتے ہیں ایمن کے معنی مبارک کیا آتے ہیں رائیمہ حنین یہ بھی رکھ سکتے ہیں رائیمہ حنین کے معنی آئیں گے شفقت تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے ایک صاحب الرعوف چودرین کا سوال ہے مفتی صاحب موین علی یہ نام کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہے موین کے معنی آئیں گے مددگار تو موین علی یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کا سوال ہے مفتی صاحب دلکش نام کا معنی بتائیں دلکش کے معنی آئیں گے دل کو کھیچنے والا رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شمس الحسین کا سوال ہے اسلام علیکم شمس الحسین بتائیے پلیز شمس کے معنی سورج کیا آئیں گے شمس الحسین کے مانائیں گے حسین کا سورج تو کوئی معنویت تو اس کے اندر نہیں پائی جاتی باقی رکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مقدس سمین ان کا سوال ہے امارہ نام کا مطلب اور شیراز کا مطلب کیا ہے دیکھیں امارہ امارہ کے مانائیں گے بہت زیادہ آباد اور امارہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں شیراز کے مانائیں گے نچڑا ہوا دہی یا اسی طریقے سے پنیر ہوا دودھ اس کو شیراز کہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام بھی سلمہ خانہ من کا سوال ہے تصو نیا نام کا کیا میننگ ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا مہمال معلوم ہوتا ہے لوبنا ترانو من کا سوال ہے السلام علیکم آفاق نام کا مطلب کیا ہے بتائیں پلیز آفاق دراصل افق کی جمع ہے اس کے مانائیں گے آسمان کے تو آفاق نام رکھ سکتے ہیں ہیپیو لوگس من کا سوال ہے کیاسہ نیم کا مطلب کیا ہے مداری یہ نام رکھ سکتے ہیں ماہین کا مطلب نازک ہوتا ہے کیا پلیز بتائیں ماہین کا مطلب نازک تو نہیں ہوتا ہے باقی اس کے معنی فارسی کا لفظ ہے چاند کے معنی اس کے آئیں گے چاند جیسی رکھ سکتے ہیں زہرہ اند زہرہ نیم کا مطلب کیا ہے زہرہ کے معنی آئیں گے بہت زیادہ روشن خوبصورت زہرہ یہ بھی اسی چاہتا ہے تو یہ روشن کے معنی میں ہی آئے گا اور مجاہید رزاہ ان کا سوال ہے نستعین نام کا معنی کیا ہے نستعین کے معنی آئیں گے ہم ویاکہ نستعین ہم تورسے ہی مدد چاہتے ہیں نستعین ہم مدد چاہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک آئی ڈی ہے رانیہ منتاج ان کا سوال ہے نیہا مسلم نیم ہے کہ غیر مسلم نیہا ہم طور پر مسلموں میں بھی رکھا جاتا ہے غیر مسلموں میں بھی باقی جب غیر مسلموں میں بھی چیز رکھ جاتا ہے تو اس لئے نہ رکھ جائے مسلموں میں تو زیادہ بہتر ہے ازہر علیہین کا سوال ہے زینش نیم کا میننگ دولت مند ہے کیا مفتی صاحب زینش کے معنی دولت مند کی نہیں آتے ہیں زین کے معنی زیب و زینت کی آتے ہیں تو زینش کے معنی زیب و زینت کی آئیں گے خوبصورتی کے زرش کے معنی آئیں گے دولت مند کے افان رزا خان رکھا ہے میننگ کیا ہے افان کے معنی پاک دامن کی آتے ہیں رزا کے معنی خوشنودی کیا ہے رکھ سکتے ہیں احسان خان کا سوال ہے مہجبی رانین عبیرہ فاطمہ مہوین ان میں سے کوئی ایک نام بتائے مہجبی کے معنی آئیں گے چاند جیسی پیشانی والی اچھا نام ہے اور دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے رانین یا رائنین یہ نام اگر رکھے تو زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے رائنین جو ہوتا ہے اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں یہ کم سمجھ کیا آتے ہیں عبیرہ فاطمہ عبیرہ کے معنی خوشبو کیا آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں عبیرہ فاطمہ اچھا نام ہے اور مہوین مہوین کے معنی مہا کے معنی تو چاند کیا آتے ہیں مہوین کے معنی سرخ اور اس طریقے سے سرخ انگور سیاہ تو مہوین کے معنی سیاہ رنگ کا چاند اس طریقے کے معنی اس کی بنیں گے رکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر اس میں مہا جبی اور عبیرہ فاطمہ یہ دو نام بہتر ہیں ایک وسیم شیخ انکسوال مفتی صاحب ریدان نیم کے معنی کیا ہے پلیز بتائیں ریدان ریدان کے معنی آئیں گے اُڑانا یا اسی طریقے سے دیکھ ریدان ہوتا ہے اس کے معنی ریت اُڑنا تو ریدان کے معنی اُڑنے کے آئیں گے زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے ہیں باقی رکھ سکتے ہیں انجل خان انکسوال اسلام علیکم مفتی صاحب امرین نام کے کیا معنی ہیں علیکم السلام امرین تو یہ دراصل امرین ایک لفظ ہوتا امرین کے معنی آئیں گے دو حکم کے امرین در ہندی زبان کے اندر شاید اس کے معنی امرین کے زندگی کیا آتے ہیں تو اس معنی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں عاشق الہین کا سوال ہے علیبہ کے میننگ کیا ہے علیبہ ناموں کو نہیں مل پایا ہے ماہین ان کا سوال ہے السلام علیکم سر آیانا نیم کے میننگ کافی ٹائم سے اچھی میننگ کے نام مناسب نہیں ہے اس کی جگہ بہت اچھا اچھا نام ہے اروہ آتیکہ افیفہ بدیرہ اور رشدہ بہت اچھا اچھا نام ہے میرے آپ پر لشٹ کے اندر تک کر لیں اس میں بہت سارے نام میرے اس کے طرح کے مرا رکھے ہیں محمد کبیر الاسلام ان کا سوال ہے what is the meaning of عبدیہ عبدیہ کے معنی آئیں گے بندی غلام خدمت گزار رکھ سکتے ہیں سمر اتھر ان کا سوال ہے ارسلہ فاطمہ نام کی کیا معنی آئیں ارسلہ فاطمہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھا معنی اس کے نہیں بنتے رشمی سربلین کا سوال السلام علیکم میری ٹوین لڑکا ایمن حادی اینڈ امین محتدی نمبر دو نیم کا میننگ بتائیں پیریز یہ اچھے نیم اور نوٹ علیکم السلام جی ایمن حادی ایمن مہدی ایمن مبارک کے معنی آتا ہے صحیح ہے رکھ سکتے ہیں مہدی کے معنی آئیں گے ہدایت یافتہ اور امین کے معنی آئیں گے امانتدار محتدی اس کے معنی بھی ہدایت یافتہ کیائیں گے صحیح ہے دونوں نام اچھے رکھ سکتے ہیں محل اخلاق کوریشن کا سوال ہے السلام علیکم مجھے امحال ماریحہ اور انزا نیم کا مطلب بتا دے والیکم السلام امحال کے معنی آئیں گے محلت دینا اور اس طریقے سے سستی کرنا دیر کرنا تو یہ نام تو زیادہ مناسب نہیں ہے ماریحہ ماریحہ کے معنی آئیں گے خوشحال خوش ہونے والی یہ صحیح ہے رکھ سکتے ہیں انزا نام یہ مناسب نہیں ہے ایک صحاب کا سوال ہے شاداب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب زیمام نام صحابی کا نام ہے علیکم السلام زیمام کے معنی آئیں گے باگ دور کے لگام کے اور اسی طریقے سے جو رسی وغیرہ ہوتی ہے جو نکیل کے دور پر ڈالتے ہیں اس کو بھی زیمام کہتے ہیں تو زیمام نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی صحابی کا نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کچھ کمنٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے سوال کی جواب نہیں ہے آئے وہ دوبارہ کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے سوال کی جواب دے دیا جائیں گے فقط واللہ علم شکریہ موسیقی